ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی میں نام ارجون ہے اور آج آپ کو دکھانے کے لیے میرے پاس یہ انسٹینٹ کیمرہ ہے جس کا یوز کر کے آپ فوٹوز کو ڈریکٹ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پرنٹر بھی ہے تو آپ اسے اپنے فون کو کنیکٹ کر کے بھی فوٹوز نکال سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیلیں بتاؤں گا پر اگر آپ اس سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو دباہ دیجے جس سے میں جب بھی ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے تو چلے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں کیمرہ کا بوکس کچھ اسرگات ہے اوپر کوڈیک کا لوگو دے رکھا ہے اس طرف اس کا نام لکھا ہے جو کی کوڈیک مینی شورٹ 3 ہے اس کے علاوہ نیچے لکھا ہے کیمرہ اور پرنٹر کومبو ریٹرو کیونکہ یہ کیمرہ اور پرنٹر دونوں ہیں بیچ میں کیمرہ کی فوٹو دے رکھی ہے اس طرف اس کی فور پاس ٹیکنولوجی بتا رکھی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے علاوہ اس میں بلوٹوٹ کا سپورٹ بھی ہے بوکس کے اس طرف کیمرہ کی سائٹ سے فوٹو دے رکھی ہے اس کے علاوہ اس میں آٹھ فوٹو پیپر فری میں ملتے ہیں بوکس کے اس طرف اس کے کچھ فیچرز بتا رکھیں جیسے اس میں ٹین میگا پکسل کا کیمرہ ہے ون پرنٹ سیون انچ کا ایل سی ڈی ویو فائنڈر ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو فوٹو فیلٹر ملتے ہیں اور فوٹو کی سائز 3 بائی 3 انچ کی ہے اس کیمرہ کو آپ اپنے فون کے ساتھ بھی پیار کر سکتے ہیں اور پھر اپنے فون سے اس پرنٹر کے ثروف فوٹوز کو نکال سکتے ہیں بوکس کے بیک سائیڈ میں کچھ اور ڈیٹیلز دے رکھی ہے اس کے علاوہ یہ کیمرہ میڈ ان کوریا ہے اس کی ایپ کو آپ گوگل پلے یا ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کیمرہ کو کومبو کے ساتھ ایمیزون سے کھریدا تھا تو اس کے ساتھ مجھے ایک کیمرہ اور دو کارٹریج کے بوکس ملے تھے جس میں سے تیس شیٹ اس کے اندر ہے اور تیس شیٹ اس بوکس میں ہے تو ساٹھ شیٹس ہے یہ اور آٹھ شیٹس ہمیں کیمرہ میں پہلے سے مل جاتی ہے بوکس کے اندر ہمیں ایک کیمرہ کچھ پیپر ورک جس میں اس کی یوزر گائیڈ اور وارنٹی انفو دے رکھی ہے یہ کیمرہ ایک سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک بلیک کلر کا لوپ ملتا ہے لاسٹ میں ہمیں ایک وائٹ کلر کی چارجنگ کیبل دے رکھی ہے جس کے ایک اینڈ پر مایکرو یویس بی اور دوسرے اینڈ پر یویس بی ایک کنکٹر ہے کارٹریز کے بوکس دکھنے میں کچھ اس طرح کی ہے چلی ایک میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں بوکس کے اندر دس شیٹ کے تین الگ الگ پیک دیئے گئے ہیں جو ٹوٹل کمبائن کر کے تیس شیٹس ہو جاتی ہے کارٹریز کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے چلی کیمرہ کی لینس کے اوپر سے اس پلاسٹک کوٹ آ دیتے ہیں اور کیمرہ کی بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیمرہ کی ڈیزائن کی بات کرتے ہیں یہ کیمرہ دو کلرز میں آتا ہے جس میں ایک وائٹ اور ایک یلو کلر کا اپشن ملتا ہے میں نے اس کا یلو کلر اوڈر کیا تھا کیمرہ دکھنے میں کچھ اس طرح ہے جس کے اوپر یہاں کوڈیک کا لوگو دے رکھا ہے یہاں پر آپ کو فلیش دیکھنے کو ملتا ہے اوپر کی طرف آپ کو یلو سٹرپ ملتی ہے اور نیچے کی طرف آپ کو بلیک سٹرپ دے رکھی ہے جس کے اوپر لیدر کے جیسے پیٹن دے رکھا ہے جو کی ہائی کالیٹی پلاسٹک سے بنا ہے بیچ میں آپ کو بڑا سا راؤنڈڈ کیمرہ بمپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کی صرف ایک ڈیزائن کا پارٹ ہے جو کی اسے بڑے کیمرہ کے لینس کے جیسے لک دیتا ہے اس کے اندر یہاں پر آپ کو سیلفی میرر دے رکھا ہے جس کا یوز کر کے آپ ارام سے سیلفی لے سکتے ہیں یہاں بیچ میں آپ کو کیمرہ دے رکھا ہے جو کی 10 میگا پکسل کا ہے یہاں نیچے اس کا موڈل نمبر لکھا ہے جو کی C300R ہے کیمرہ کے لیٹ سائیڈ میں ہمیں سب سے اوپر لوپ کو لگانے کا ہک ملتا ہے جہاں آپ اس کا لوپ لگا سکتے ہیں اور پھر ایزیلی اس کیمرہ کو اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں لوپ کافی سٹرونگ ہے تو اگر کیمرہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ بھی جائے تو یہ اس کا ویٹ اٹھا سکتا ہے اس کے نیچے ایک ریسیٹ بٹن دے رکھا ہے جس میں ٹوٹھ پک یا پن ڈال کر آپ اس کیمرہ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں نیچے اس میں یہاں چارجنگ پورٹ دے رکھا ہے جو کی مائیکرو یو اس بی پورٹ ہے جہاں سے آپ اس کیمرہ کو چارج کر سکتے ہیں اس کے لیوہ نیچے یہاں پر چارجنگ انٹیکیٹر دے رکھا ہے کیمرہ کے اوپر کی طرف آپ کو دو بٹنس دے رکھے ہیں جس میں سے یلو والا شٹر بٹن ہے اور بلیک والا پاور بٹن ہے بٹن کے آگے آپ کو پاور اور بلوٹوٹ کی LED لائٹس دے رکھی ہے کیمرہ کے رائٹ سائیڈ میں آپ کو بڑا سا کٹ آؤٹ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سے فوٹوز پرنٹ ہو کر باہر نکلتی ہے باقی نیچے کی طرف ہمیں کارٹریج کا کور دے رکھا ہے جسے اوپر کھینچ کر آپ کھول سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کیمرہ کی کارٹریج کو دیکھ سکتے ہیں کیمرہ کے بیک سائیڈ میں یہاں پر کوڈیک کی برینڈنگ دے رکھی ہے یہاں پر اس کے کچھ کنٹرولز دے رکھی ہیں اور ان کی ٹھیک اوپر آپ کو 1.7 انچ کا LCD viewfinder دیکھنے ہوں ملتا ہے جس کے اندر آپ کیمرہ کا live view دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس کی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں بلکل اپنے سمارٹ فون کی طرح باقی کیمرہ پر کافی اچھی کوالیٹی کی میٹیریل کا یوز کیا گیا ہے اور جو اس کی پلاسٹک ہے وہ کافی سولیڈ ہے اس کیمرہ کو دیکھ کر بلکل ریٹرو لک آتا ہے جو پرانی کیمرہ کی یاد دلا دیتا ہے چلے اب اس کیمرہ کو اون کرتے ہیں کیمرہ کو اون کرنے کے لیے آپ کو اس کی پاور بیٹن کو کچھ سیکنڈز تک پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس کی ڈسپلی میں وائٹ کلر شو ہوگا اور کچھ سیکنڈز بعد اس میں کوڈیک کا لوگو آ جائے گا کیمرہ آن ہونے کے بعد آپ اس کی ڈسپلی میں لائیو کیمرہ ویو دیکھ پائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے آپ کی سمارٹ فون کی کیمرہ اپ میں دیکھتا ہے تو ایک طرح سے آپ اسے ڈیجیٹل کیمرہ کہہ سکتے ہیں جو ریٹرو لک میں آتا ہے اور انسٹینٹ فوٹوز نکال دیتا ہے ڈسپلی کے نیچے آپ کو کیمرہ کنٹرولز دے رکھیں جس میں اوپر کورنر میں آپ کو منیو بٹن دے رکھا ہے ایک بار پریس کرتے ہی اس میں بورڈرلیس موڈ آیا ہے جسے میں بیچ میں دیئے گئے اوکی بٹن کو دبا کر سیٹ کر سکتا ہوں اب جو بھی میں اس کیمرہ سے فوٹو لوں گا وہ بینہ بورڈر کے آئے گی اب اگر میں منیو بٹن کو دو بار دباؤں گا تو بورڈر موڈ آئے گا اب جیسے مجھے بورڈر کے ساتھ فوٹوز لینی ہوگی تو بورڈر موڈ نکال کر میں اوکی بٹن کو پریس کر دوں گا اس کے بعد بورڈر موڈ سیٹ ہو جائے گا ایسے اس منیو بٹن کو آپ جتنی بار پریس کریں گے اسے ایسا آپ سے کیمرہ کی الگ الگ سیٹنگ سائے گی جیسے مونو کروم کا اپشن ملتا ہے اور نیچے یہاں ایرو دے رکھیں تو میں ایرو بٹن کو پریس کر کے مونو کروم یا نورمل فوٹو میں سوچ کر سکتا ہوں پھر سے میں اس بٹن کو پریس کروں گا تو فوٹو فلٹرز آ جائیں گے جیسے ابھی نورمل سیٹ ہے اب نیچے دیے گئے ایرو کو پریس کر کے میں الگ الگ فلٹرز کو دیکھ سکتا ہوں ایسے اس منیو میں آپ کو فلیش کو on off کرنے کا اوپشن ملتا ہے جس کا use کر کے آپ low light میں بھی فوٹوز کو لے سکتے ہیں اس کیمرہ میں اگر آپ کسی بھی سیٹنگ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو end میں اوکی بٹن کو پریس کر دینا ہے ایسے اس کیمرہ میں آپ کو ٹائمر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس سے آپ پانچ یا دس سیکنڈ پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو منیو میں کیمرہ کی لینگویج چینج کرنے کا اوپشن بھی مل جاتا ہے تو انسٹینٹ کیمرہ کے حساب سے آپ کو اس میں کافی ساری سیٹنگز دیکھنے کو ملتی ہے چلیے اب میں آپ کو اس کیمرہ سے فوٹو لے کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم بورڈرلیس فوٹو لے کے دیکھتے ہیں تو میں منیو میں جا کے بورڈرلیس موڈ کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اب جو بھی فوٹو آئے گی اس میں بورڈر نہیں آئے گی اب فوٹو لینے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہے اوبجیکٹ لینا ہے اور اس کیمرہ کو اس پر پوائنٹ کر کے شرٹر بٹن کو پریس کر دینا ہے اب جیسے میں نے فوٹو لے لی ہے اور ڈسپلی پر آپ فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کیمرہ میں ہمیں دو اوپشن ملتے ہیں یا تو ہم اس فوٹو کو نکال سکتے ہیں کیمرہ میں ایسا نہیں ہے آپ فوٹو نکالنے سے پہلے اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو شیٹس بھی ویسٹ نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ کو فوٹو پسند نہیں آتی ہے تو آپ اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں اس کینسل بٹن کو دبا کر یا پھر اس پرنٹ بٹن کو دبا کر فوٹو کو باہر نکال سکتے ہیں اب جیسے یہ فوٹو صحیح نہیں ہے اس میں جو پلانٹ ہے وہ سائیڈ میں ہے تو میں اس فوٹو کینسل کروں گا اور دوسری فوٹو لوں گا اب یہ کیمرہ میں میں نے پلانٹ کو بلکل سینٹر میں لے لیا ہے تو اب میں شیٹر بٹن کو دبا کر فوٹو لے لوں گا تو دوستوں فوٹو آج چکی ہے اب ہم اس کا پرنٹ نکالیں گے پرنٹ نکالنے کے لیے آپ کو نیچے اس پرنٹ بٹن کو پریس کرنا ہے جیسے کہ آپ ڈسپلے پر بھی دیکھ سکتے ہیں کینسل کرنے کے لیے یہ والا بٹن ہے اور پرنٹ کے لیے یہ والا بٹن ہے اب جیسے پرنٹ بٹن پر میں کلک کروں گا تو پرنٹنگ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور ڈسپلے میں پریپیرنگ لکھا جائے گا ہماری فوٹو یہاں سے باہر نکلے گی یہ کیمرہ پرنٹنگ کے لیے فور پاس ٹیکنولوجی کا یوز کرتا ہے جس میں فوٹو تین کلر کی کمبینیشن سے بنتی ہے جو کی یلو مجنٹا اور سائن ہوتے ہیں جیسے آر جی بھی ریڈ گرین بلیو ہوتے ہیں اور فورت فیس میں فوٹو لیمنیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ لو کلر آتا ہے اس کے بعد شیٹ فیڈ سے کیمرہ کے اندر چلی جاتی ہے پھر مجنٹا کلر آتا ہے اور سارو پروسس آپ ڈسپلے پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سائن کلر آتا ہے جس کے بعد فوٹو پوری طرح سے پرنٹ ہو جاتی ہے لاسٹ فیس میں فوٹو لیمنیٹ ہوتی ہے اور اس میں گلو سی فنش آتا ہے تو دوستوں فوٹو پرنٹ ہو کر آ چکی ہے ہم نے ہاتھوات اتنے چھوٹے سے کیمرہ سے فوٹو کو پرنٹ کر کے نکال لیا اور آپ اس کی کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں ایک انسٹنٹ کیمرہ کے حساب سے کتنی زیادہ اچھی فوٹو کوالیٹی ہے اس کے علاوہ فوٹو لاسٹ میں لیمنیٹ ہو کے آئی ہے تو اس پر فنگر پرنٹ کی بھی کوئی دکت نہیں ہے اور لیمنیشن سے فوٹو کی لائف بھی پڑھ جاتی ہے ابھی جیسے میں نے کیمرہ کو کچھ دیر کیلئے چھوڑ دیا تھا تو یہ اپنے آپ بند ہو گیا جس اس کی بیٹری سیو ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس میں کافی اچھا فیچر دیا گیا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم کیمرہ کو اون کر کے بھول جاتے ہیں اور پھر فوٹو لینے کے لیے نکالتے ہیں تو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے پر اس کی کیس میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اوٹو پاور آف کا فیچر ہے اس کے علاوہ کیمرہ میں آپ کو الگ سے کوئی سیل نہیں ڈالنا پڑتا ہے اس میں آپ کے فون کی طرح ان بیلٹ بیٹری ہے جسے آپ چارج کر سکتے ہیں چارجنگ کے لیے آپ کوئی بھی پانچ وٹ کا اڈپٹر یا پھر پاور بینک یوز کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں پاور بینک سے چارج کر رہا ہوں جب کیمرہ چارج ہو رہا ہوگا تو اس میں ریڈ کلر کی لائٹ شو ہوگی اور فل چارج ہوتے ہی یہ لائٹ گرین ہو جائے گی اب جیسے یہ کیمرہ پلس پرنٹر ہے تو ہم اس کا یوز کر کے اپنے فون سے بھی اس کے طرح فوٹوز نکال سکتے ہیں کنکشن کے لیے اس کیمرہ میں انبلٹ بلیٹوز ملتا ہے کیمرہ کو اپنے فون کی ساتھ یوز کرنے کے لیے آپ کو اپنے فون کے پلے سٹور یا App Store میں جا کر اس کوڈک فوٹو پرنٹر اپ کو ڈاونلوڈ کرنا ہے اب آپ کو کیمرہ کو اون کرنا ہے اس کے بعد اٹومیٹیک لی کیمرہ کا بلیٹوز آن ہو جائے گا اب آپ کو اپنے فون کی بلیٹوز سیٹنگز میں جانا ہے جہاں نیچے لسٹ میں آپ کو یہ کیمرہ کوڈیک انسٹن ڈام سے شو ہو جائے گا جس پر ٹیپ کرتے ہی یہ کیمرہ آپ کی فون سے کنیکٹ ہو جائے گا جیسے یہ کیمرہ آپ کی فون سے کنیکٹ ہوگا تو کیمرہ کی بلیٹوٹھ لائٹ گرین ہو جائے گی اب جیسے ہی میں اس کوڈیک فوٹو پرنٹر ایپ کو اپن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ اس ایپ سے کنیکٹ ہو چکا ہے اور یہاں اس کا نام آ رہا ہے جو کی کوڈیک بھی نہیں شوٹ 3 ریٹرو ہے نیچے اس کی بیٹری پرسنٹ ہے جو کی 80% ہے اس کے علاوہ اس کیمرہ کے اپ ڈیٹس بھی آتے ہیں جنہیں آپ اس ایپ سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اب جیسے اس ایپ میں میں نے اس فوٹو کو سلیکٹ کیا ہے اب اس فوٹو کو کیمرہ سے نکالنے سے پہلے مجھے کئی سارے اپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں 3x3 انچ لکھا ہے جو کی اس کیمرہ کی شیٹس کی سائز ہے یہاں اوپر اس اپشن پر کلک کر کے آپ اس فوٹو کو بورڈر اور بورڈر لیس بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں sun آئیکن ملتا ہے جس کو سلائٹ کر کے ہم فوٹو کو ایکسپوزر سیٹ کر سکتے ہیں اور اوپر دیئے گے بٹن پر کلک کر کے آپ فوٹو کو ری سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو نیچے مونوکروم کا اپشن دے رکھا ہے جس پر ٹیپ کر کے آپ فوٹو کو بلیک این وائٹ بنا سکتے ہیں ہم color میں نکالیں گے تو میں color select کر دیتا ہوں یہاں اوپر آپ کو edit کا option ملتا ہے جس پر click کر کے آپ اور بھی کئی ساری editing اس photo کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس app میں آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہے جو آپ photo کو نکالنے سے پہلے کر سکتے ہیں ہم اس photo کو border کے ساتھ نکالیں گے تو میں اوپر سے border set کر دیتا ہوں اب photo نکالنے کے لئے مجھے نیچے print button پر tap کرنا ہے اور printing process سٹارٹ ہو جائے گا printing کے time app میں آپ کو کافی اچھی animation بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو سارا process highlight کرتی رہتی ہے تو دوستوں final photo printer سے نکال کر آج چکی ہے اور اس کی quality آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ اچھی آئی ہے photo کو میں نے border کے ساتھ نکالا تھا تو میں یہاں نیچے مارکر سے کچھ لکھ بھی سکتا ہوں camera میں سے cartridge کو نکالنے کے لئے آپ کو نیچے دی گئے cover کو open کرنا ہے اور cartridge میں دی گئی جگہ سے اسے اوپر کھینچ لینا ہے اس کے بعد cartridge بہار آجائے گی اور same اسی طریقے سے دوسری cartridge کو لینا ہے اور اسے align کر کے آپ کو اوپر سے push کر دینا ہے اس کے بعد آپ camera کو پھر سے use کر پائیں گی اس camera کا printing process آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کی cartridge کو disemble کیا ہے جسے میں آپ کو بتا سکوں یہ کیسے کام کرتا ہے یہ cartridge کی front side ہے جہاں آپ اس کی سبھی sheets کو دیکھ سکتے ہیں جو الٹی کر کے رکھی گئی ہے اس کے علاوہ ایک roller ہوتا ہے جو یہاں لگا ہوتا ہے جس میں ساری used plastic roll ہوتی ہے جو unused plastic ہوتی ہے وہ light سے دور یہاں پیچھے کی طرف اس secret roller میں roll ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ photo print کرتے ہیں تو sheet یہاں سے نکلتی ہے اور سب سے پہلے yellow color نیچے والے roller سے باہر نکلتا ہے اور light میں آتی sheet پر چھپ جاتا ہے ایسے پھر سے sheet camera کے اندر آتی ہے اور اس پار magenta color باہر نکل کر آتا ہے اور sheet پر چھپ جاتا ہے اب جیسے یہ used plastic ہے تو آپ پرانے camera کی negative کے جیسے اس camera plastic پر بھی photo chappie دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کا printing mechanism کام کرتا ہے camera کی battery کی بات کریں تو اس کی battery مجھے ٹھیک ٹاک لگی تھوڑی اور improve کی جا سکتی تھی اس کے علاوہ جو camera کا stand by time ہے وہ تھوڑا مجھے کم لگا ابھی اگر میں اس camera کو full charge کر کے دو تین دن تک رکھ دوں اور پھر تین دن بعد photo لینے کے لیے نکالتا ہوں تو battery 40 سے 50% ہو جاتی ہے اور اس کے بعد photos کو print کرنے کے لیے آپ کو اسے پھر سے charge کرنا پڑتا ہے اس camera کی سب سے best چیز ہے کہ جو اس کی through آپ photos نکالتے ہیں وہ باقی instant camera کے مقابلے میں budget friendly ہوتی ہے باقی camera سے photo 50 سے 60 روپے کے آس پاس پڑتی ہے پر اس camera سے 1 photo 30 روپے کی پڑتی ہے اور اگر آپ اس کا combo pack لیں گے تو 1 photo 24 روپے کی پڑے گی کیونکہ combo pack میں جو اس کے ساتھ sheets آتی ہے وہ آپ کو discounted price میں ملتی ہے اس camera کا combo میں نے amazon سے 13000 روپے میں purchase کیا تھا جس میں مجھے charge sheets ملی تھی مجھے camera personally کافی پسند آیا کافی سارے اس میں آپ کو features دیکھنے کو ملتے ہیں اور instantly آپ photos کو print کر کے باہر نکال سکتے ہیں یہ ایک ایسا gadget تھا جسے میں کافی time سے خریدنا چاہتا تھا اگر آپ بھی instant camera لینے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو اسے ضرور try کرنا چاہیے ویڈیو description میں نے اس کے لنک دے رکھی ہے آپ وہاں جا کر اس کے بارے میں اور جان سکتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کر دیجئے میں اس طرح کی ویڈیو اس چینل پر لگاتا رہتا ہوں اگر آپ کے بھی questions ہیں تو آپ مجھے instagram پر follower کی پوچھ سکتے ہیں میں آپ سب کی replyزیں نہیں کوشش کرتا ہوں پھر ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد